یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سوال جو ہے کافی لوگوں نے کئی مرتبہ لگ لگ شہروں سے پوچھا ہے کومن سے سوال ہے کہ امام صاحب کے موبائل کے اندر جو ہے وہ کبھی قدار کوئی مقتدی ایسے ہوتے ہیں کہ آپس میں دوستی وغیرہ ہو جاتی ہے تو دیکھتے ہیں ان کے فون کے اندر یوٹیوب وغیرہ تو وہ موویاں دیکھتے ہیں ہالی وڈ کی والی وڈ بھی اسی طرح بہت سارے امام کے تعلق سے سوال ہے کہ ان کی گیلری کے اندر جو ہے وہ ہیروین فلم ایکٹرز وغیرہ خواتین کے پکچرز ہوتے ہیں دوسری خواتین کے پکچر ہوتے ہیں جیسے فیس بک سے ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں پروفائل سے فوٹو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں فلموں کی ویڈیوز وغیرہ ہوتی ہے تو ان کے پیچھے نماز کا تعلق اور ان کی اصلاح کے بارے میں کیا معاملات ہیں تو اکثر یہ معاملہ یعنی سوال جس کسرت سے لوگ پوچھتے ہیں سوال کرنے والے کہ آج کل نوجوان جو خفاظ اکرام مدرسے وغیرہ سے فارق ہو کر مسجد کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر یہ معاملات جو ہے نا زیادہ سرسرچ میں سامنے آئے ہیں کہ جو انفورمیشن نکالی ہے کہ امام کہاں سے تعلق رکھتے ہیں ان کی عمر کیا ہے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جو ابھی نوجوان طبقے کے عمر ہیں عمر کے جو امام وغیرہ ہیں ان کے معاملات میں یہ چیز زیادہ پائی جا رہی ہے آج کل اور اکثر بیشتر مساجد کا معاملہ ہے کہ موبائل کے اندر فیس بک میسنجر کے اوپر چیٹنگ وغیرہ کرنا غیر ضروری باتیں کرنا اور مووی اور یہ ہیروین وغیرہ کے فوٹو رکھنے کے تعلق سے تو اس کے بارے میں کیونکہ سوال کرنے والے منا کرتے ہیں کہ نام نہ لیں ہماری اوڈیو نہ چلائیں علاقے کا نام لیں شہر کا نام نہ لیں تو اس لئے اکثر لکھ کر جواب تو ان کو ایمیل پر بھیجی دیا جاتا ہے لیکن اس کے معاملات ایک سوال یونک ابھی آئیت ہے کہ امام صاحب نے یہ بولا کہ انہوں نے پچھلے معاملے سے ابھی توبہ نہیں کی ہے لیکن یہ کہ اہد کیا ہے آگے شاید نہ کرنے کا اہد کی انہوں نے ڈیفینیشن بیان نہیں کی لیکن سوال یہ ہے کہ آج کل امام صاحب کو یا مسجد وغیرہ میں اس طرح کے دینی پیشواہوں کو فیس بک چلانا یا میسنجر وغیرہ استعمال کرنا اس کی کوئی خاص جو ہے نہ حاجت ہوتی نہیں ہے اب یہ کہ میرے کہہ دینے سے تو کسی کے اوپر کوئی شاید ہی حصر پڑے کہ کوئی اس کو استعمال نہ کرے لیکن کمیٹی کو اس معاملے میں تھوڑا سا اسٹک ہونا پڑے گا اس چیز کو لے کر اسٹک سے مراد اس چیز کو لے کر کہ اگر جب وہ کسی بھی نوجوان عالم دین کو رکھیں تو پہلے چیز کنفرم بھی کر لیں کہ فیس بک پہ میرے حساب سے تو کوئی اکاؤنٹ کی یا فیس بک کی یوز کرنے کی کوئی شرعی حاجت کوئی ایسی ضرورت کوئی ایسا بزنس تو ہے نہیں آہ صرف ان لوگوں کے کہ جن کو کوئی دینی پیجز چل رہے ہو یا کوئی ایسی شخصیت ہو کہ جن کا سوشل میڈیا ہینڈل کیا جاتا ہو تو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سمجھ میں آتے ہیں لیکن عام طور سے طالب علم یا مدارس وغیرہ میں پڑھنے والے یا پھر مساجد کے آئمہ اکرام ان کے تعلق سے چیز سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کوئی خاص ضرورت ہے اب ظاہر ہے کہ مقتدیوں پر ان کا کیا اثر پڑے گا کہ جب امام کے فون میں وہ لوگ دیکھیں گے کہ یہ تو ہالی وڈ وغیرہ والی وڈ کی موویاں دیکھتے ہیں تو پھر مقتدی یہی ان کی ایک تو نظر میں عزت خود بخود کم ہو جاتی ہے اور پھر مقتدی بھی یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ جب امام نماز سے فارغ ہوتا ہے تو ضرور مووی وغیرہ دیکھنے میں جو ہے نا وہ بیزی ہوں گے تو اماموں کو کوئی خاص ایسی حاجت ہی نہیں ہے اگر کمیٹی والے چاہیں تو ان سے یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو فیس بوک یا ان چیزوں سے دور رہنا ہے کیونکہ آپ کو امام کا جو ہے نا منصب دیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے تنخوا وغیرہ یہ اس طریقے کا معاملات نہیں دیا جا رہا اور خود اماموں کو بھی سمجھنا چاہیے بلفرد مقتدی اگر آپ کو موبائل دیکھیں گے اور آپ کے موبائل کے اندر ڈاؤنلوڈڈ ان کو موویاں ملیں گی اگر کہ آپ ہالی وڈ دیکھ رہے ہیں بولی وڈ جو بھی مووی دیکھ رہے ہیں ہیروینوں کی فوٹوز کے اندر ملیں گی تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے میں کراہت محسوس کریں گے تو مقتدیوں کے ساتھ اس طریقے کا معاملات یعنی امام کو ان کے اپنے منصب میں تھوڑا فرق کرنا چاہیے کہ اس طریقے کا معاملات ان سے اتنے کلوز ہو جانا ہے اس طریقے کے معاملات ان کے ساتھ شیئر کرنا وہ آگے مقتدیوں کو شیئر کرتے ہیں تو یہ چیز کوئی ضروری نہیں ہے کہ امام کے فون میں ویٹس اپ ہوگر کوئی اتنا ضروری کام ہے تب تو سمجھ میں آتا ہے کہ ویٹس اپ کی بھی ضرورت ہے مگر یہ کہ ویٹس اپ تو اتنی کومن چیز آج کل شاید ہی کسی کے فون میں ایسا ہوکے وہ نہ ملے باقی فیس بک یا اس کے میسنجر کی کوئی حاجت امام کو نہیں ہوتی تو ایسا امام کے جن کے معاملات یہ ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے اگر ان کے معاملات اوپن نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور جس مقتدی پہ یہ معاملات ہو چکے ہیں روشن یا کھل چکے ہیں ان سے تو خاص طور سے ان کے سامنے توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تاکہ وہ گواہ بھی رہیں کہ فلا امام نے یا ہمارے مسجد کے امام نے اس طریقے سے توبہ کر لی ہے ورنہ پھر یہ نماز ان کی قراہت والی ان کے دل میں قراہت رہے گی امام کے لیے وہ ریسپیکٹ بھی نہیں رہے گی اور اس طریقے کے معاملے سے قوم جو ہے وہ دوسرے اماموں سے بدزن ہو جاتی ہے یعنی پھر وہ سمجھتی ہے کہ سارے لوگ یہ فیس بک اور ویٹس اپ یوز کرنے والے ہیں جب امام ویٹس اپ اور فیس بک جیسے اپلیکیشن یا ہالی ووڈ دیکھنے والے ہیں تو پھر وہ قوم کو کس مو سے جو ہے وہ منع کرتے ہیں تو اس طریقے سے بہت سارے سوال آتے ہیں کہ وہ سوال نہیں پوچھ رہے ہوتے ہیں بلکہ ان ڈائریکٹلی اماموں کو ایک ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کل امام ایسا کرتے ہیں ہمارے مسجد کے امام جب دیکھو فیس بک پہ لگے رہتے ہیں جب دیکھو فیس بک پہ تو اس چیز سے جو ہے نا مسجد کے امام کو خود خیال رکھنا چاہیے کہ جب کوئی آپ سے ملاقات کے لیے آئے کس وقت کتنی دیر کے لیے موبائل کا استعمال کرنا ہے کس کے سامنے کیا بات کرنی ہے کیسا یوز کرنا ہے وہ سب کا خیال رکھنا چاہیے اور ویسے تو فیس بک کی اگر دینی تنظیم نہیں ہے تو خاص ضرورت ہی نہیں ہے اس پہ کوئی ایسا شرعی کام ہی نہیں ہے اگر آپ سوچتے ہیں کہ سوشل میڈے کی پوسٹ شیئر کرتے ہیں تو بالکل خلط فہمی میں ہے کہ وہاں شیئر کرنے سے کچھ آپ کے نئی بھی شیئر کریں گے تو کوئی حرج ہوگا کیونکہ شیئر کرنے کے بہت ساری بڑی تنظیموں کے پیج بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہاں سے شیئر ہوتا ہے آپ نہیں بھی شیئر کریں گے تو چلے گا دوسری بات ایک منٹ کی ویڈیو پوسٹ یا کوئی بھی چیز شیئر کرنے کا آپ کو وقت لگتا ہے لیکن فیس بک جب بندہ اوپن کرتا ہے تو اس میں ایک دیڑ گھنٹے سے زیادہ وقت صرف کرتا ہے تو کیا وہ لگاتار دیڑ گھنٹے تک دین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے کہ دیڑ گھنٹے ہو کہ ان کا زیادہ تر وقت کس طرح سے گزر رہا ہے کیونکہ اگر کمیٹی اس چیز کے لیے اس ٹک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس چیز کے لیے تھوڑی نگرانی رکھنی پڑے گی کہ جس اماموں کے معاملات ایسے لگیں کہ مقتدی ان سے بدزن ہیں کہ زیادہ وقت کہاں رہتے ہیں کہ فون میں کیا کرتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں موبائل میں تو تھوڑا ان کے بارے میں کہیں یعنی ان کے بات کریں ان سے دیکھ کر کہ فون میں اس طریقے کے معاملات تو ان کے نہیں ہیں حالت کہ نہ دیکھیں لیکن نصیت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اماموں کا قوم کے درمیان بھی رہنا چاہیے لوگ جب ان سے ساتھ بیٹھے اٹھے ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ موبائل کے اندر ہی لگا رہے اور لوگ اس کو دیکھ لے یا موبائل اس طریقے کا دیکھ کے لوگ بدزن ہوں خاص طور سے کمیٹی والوں کو بھی خیال لگنے کی ضرورت ہے امام کو رکھتے وقت کہ فیس بک جیسے پیج کے اوپر زیادہ وقت امام دینے والا نہ ہو امام وہ ہو کہ جو مقتدیوں کو نمازوں کو ربادتوں کو زیادہ وقت دینے والا ہو اور ان سوشل میڈیا اپلیکیشن سے جو غیر ضرور استعمال کرتے ہیں ان سے تو کم از کم دور رہے کیونکہ امام کا یہ کام نہیں ہے ورنہ پھر یہ کہ خود دوسروں کو منع کرے گا تو شاید ان کا اثر اتنا نہیں ہوگا اور باقی جو مووی وغیرہ دیکھنے کے تعلق سے توبہ تو ان کو کرنی پڑے گی اب یہ کہ ان کے پیسے نماز ہو جائے گی لگے نون مقتدیوں کے دل میں کراہت جو ہے نا وہ باقی رہے گی تو خاص ایسے امام ان کے سامنے بھی توبہ کرے گی جن کو اپنا دوست یار کے درجے میں وہ لا چکے ہیں کہ یہ مقتدی تو ہمارے دوست اور ان کے ساتھ ساری باتیں شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ توبہ کرے اور ایسے امام کو پھر کچھ ٹائم تک یعنی نگرانی میں بھی رکھا جائے کہ واقعی ان کے معاملات ایسے ہیں یا نہیں اگر بلفرز پائے کمیٹی یا انتظام یا کہ بھئی امام کا معاملات واقعی ایسا ہے کہ نماز پڑھتے ہی وہ مووی میں ہی لگے رہتے ہیں اور کمیٹی بھی جانتے ہیں کہ ان کا بس خالی ٹائم میں موویوں میں ٹائم بیٹھتا ہے تو پھر کسی دوسرے سالے ہی امام کو لائے کہ جن کی رغبت موویوں میں اور فیس بک جیسے چیزوں میں نہ ہو آپ رابطہ کریں گے تو بہت سارے امام جو ہے آپ کو مدارس وغیرہ سے مل جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ کوئی ایسا حل کا معاملہ نہیں یہ نماز کا کہ آپ کسی کو بھی لاکے کھڑا کر دیں کیونکہ کل کو پھر کوئی فاسی کے مولین بھی اتراز کر سکتا ہے کہ ہم مووی دیکھتے ہیں تو ہمارے پیچھے نماز نہیں ہوگی امام ایسا کر رہا ہے امام کے فون میں ہیروینوں کے فوٹو ہیں تو اس طریقے کے معاملات سے جو ہے بعد آگے بڑھ جاتے پھر لوگ دوسرے علماء کو دوسرے دین کے پیشواہوں کو علماء حضرات کو تنز کرتے ہیں تانے دیتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے اس سے پہلے کہ بخار آئے زخام کو جو ہے وہ روک لینا چاہیے تو کمیٹی بھی اس طریقے سے اصلاحی طور سے بات کر لیں امام صاحب سے یعنی حکم کے تعلق سے نہیں لیکن ویسے ہی جنرلی بات کر لیں کہ اس طریقے کا معاملہ ہے آپ بھی امام صاحب تھوڑا احتیاد کریں کوئی ایسا معاملہ نہ کریں کوئی اسی بات نہ کریں کوئی آپ کی شکایت ایسی نہیں آنی چاہیے ہمیں آپ سے بہت امید ہیں قوم کے آپ رہبر ہو مسلح پر کھڑے ہو تو آپ بس خیال رکھنا ہم آپ کو بار بار یہ آگاہ کرتے رہتے ہیں اس سے امام کو بھی لگتا رہے گا کہ ہاں کمیٹی میرے کو بار بار آگاہ کر رہی ہے تو کل کو کوئی اچھنی چو گے تو امام یہ کہے گا نہیں کہ مجھے بتانے کی ضرور تو امام کمیٹی بھی جو ہے ریسپیکٹ کے ساتھ اپنا پیغام امام تک پہنچاتی رہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طریقے سے معاملات کو معاملات سے جو ہے اماموں کو دور رکھا جائے اب اپنی ویب سائٹ بلوک کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم سے اور پائیں سب سے سستی ایس اسٹی اور کلاوڈ ویب ہوسٹنگ لائٹ سپیٹ اور سی پینل کے ساتھ اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لیے ڈاٹ کوم ڈاٹ ان جیسے ڈومین نیم خریدیں وہ بھی کم پرائس میں آج ہی وزٹ کریں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم پر کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا